جی بلکل آزاد کشمیر کی آلہ عدلیہ کے ایک فیصلے کے بعد سابق بدریازم کی نااہلی اور اس کے بعد ایک نئی حکومت کا قیام اس وقت عمل میں آ چکا ہے وہیں جو تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے اس میں کچھ تنظیمی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سابق بدریازم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی موجود ہیں حال ہی میں انہوں نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے نئے پارٹی صدر کی حیثت سے عہدہ بھی سوالا ہے نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلا اس وقت جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہوا یہ اس کی کیا حیثیت اور اب تحریک انصاف جو آزاد کشمیر کے اندر ہے وہ تنظیمی حالوں سے کس طرح سے آگے چلے گی کیونکہ بہت سارے لوگ تو منعرف ہو گئے ہیں میرے عدالتی فیصلے کی حیثیت عدالتی فیصلہ ہی ہوتی ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا صدر تنویر لیاس ڈی سیٹ بھی ہو گئے پرائم میسٹر شپ سے بھی وہ لا تعلق ہو گئے اور اسی طرف پھر ایسے حالات میں ہیں چونکہ میرے خیال کے مطابق میرا اگوان ہے کہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ بھی اسی زمرے میں آتی تھی کہ پبلک آفیس ہولڈر کو پر ان ساری چیزوں سے سبق دوش ہوا تھا تو اس سلسلے میں خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا جس کے نتیجے میں انہوں نے دو فیصلے کیے ہیں ایک مجھے انہوں نے پارٹی کی صدارت آزاد کشمیر کی اور پھر آزاد کشمیر کانونسا اساملی میں قائدہ اس طرح کے لیے خواجہ فاروق کا انتخاب کیا تو یہ اس طرح یہ چیز عمل میں آئی ہے اس عدالتی فیصلے کے پرشنی میں اچھے سارے سیناریو میں وہ لوگ جو انحراف کر گئے کیوں ایک دشتہ بھی ایک پارلے والی پارٹی کا ادلاس طرف کیا گیا تھا زمان پارک میں اس پر بھی کم تعداد میں ہی جو گئے تھے اب حکمت عملی کیا ہوگی تحریک انصاف حالات کشمیر کی آگے ہمکم سے دیکھ رہے ہیں کہ بائی الیکشن بھی آرہا ہے تو حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی تو ہماری وہی سلوک ہے وہی صورتیار ہے جو پاکستان میں ہے چونکہ ازاد کشمیر میں کچھ نہیں وہاں بنتا اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہاں ایک تحریک ازادی کا بیس کیمپ ہے یونیٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق ایک لیاسب کا درجہ ہے اور اس میں پارلیمنٹ ہے مقننہ ہے عدلیہ ہے اور باقی جتنے بھی ہیں شعبے مثلاً کرنسی ہے دفاع ہے یہ چیزیں ساری پاکستان کے ذمہ ہیں تو اس کی بنیاد پر وہاں ایک حکومت ہے اور پر یہ جب کوئی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ازاد کشمیر میں اسی کی حکومت جو ہے وہ فارم ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی چونکہ پاکستان میں عجیب و غریب صورتیال سے گزر رہی ہے اور پھر جب یہ عدالتی فیصلہ آیا تو اس کے اثرات ازاد کشمیر میں بھی پڑے اور پھر جب وہ اثرات پڑے تو اسی بنیاد پر لوگ منعرف بھی ہو گئے لوگوں نے ایک فارورڈ بلاگ بنا لیا اور اس کے نتیجے میں ایک کوالیشن گورمنٹ بن گئی ایک الادہ اے جے کے میں ایک موڈل تیار ہوا اور وہی موڈل ہے پاکستان میں بھی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں مل کے پاکستان میں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں ایک پی ٹی آئی ہے یا چند وہ علاقائی پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس طرح وہاں بھی یہی صورتحال بنا دی گئی ہے آزاد کشمیر میں بھی آنے والے دنوں میں بھی ایک اجلاس بلادے کے آل سے کچھ خبریں ہیں وہاں پر لوگوں کو بڑایا جانا ہے جو لوگ نہیں آئیں گے یا جو اگر آپ کر چکے ان کے آل سے کس طرح سے نمٹا جائے گا اور جو نیا سٹرکچر بنے گا اس کے لئے کیا لائے مل ہے دیکھیں یہ جو ہے مینڈیٹ جو ہے یہ جتنے لوگ بتیس لوگ تھے کتیس سردارتی اعتادی تھے یہ سارے مینڈیٹری ہیں پی ٹی آئی کے تو جب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس بلائے گی اس میں جو لوگ آئیں گے وہی پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے جو نہیں آئیں گے وہ ان کو آپ منعرف ہی ارکان سمجھا جائے گا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے سیاسی اس نے جو نیا ایک وین دیا ہے خان صاحب نے اور پی ٹی آئی اس پر پوری دنیا میں کام کر رہی ہے کہ نہ جھکنا ہے نہ دبنا ہے اور نہ کوئی غلامی قبول ہے اور نہ ہی کوئی پرشر ہمیں قبول ہے ہم ازاد ہیں ازاد ملک شہری ہیں اور ہمیں پارلیمانی نظام میں جو حق ہے عوام کا وہ عوام کو ملنا چاہیے کہ وہ کس کو لاتے ہیں بناتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں آکے اپنی اکثریت کی بنیاد پر گورنمنٹ بنا سکتا ہے اس پر پی ٹی آئی یقین رکھتی ہے لیکن ہماری دوسری طرف جو لوگ بساکھیوں کے سارے رہے ہیں اور ہیں وہ آج بھی اس سے کتراتے ہیں دور باگتے ہیں الیکشن سے اور پھر یہ ہے کہ شاید میرا جواب اپنا ایک سیاسی تجربہ ہے کہ وہ بھی آئندہ کے لیے الیکشن اس صورت میں کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین دانی ہوگئے ہمیں کوئی چھڑے گا نہیں کوئی پرشانی نہیں ہوگی تو یہ اب نہیں چل سکتا پی ٹی آئی نے یہ کلچر ختم کر دیا ہے اور نوجوان جو پی ٹی آئی کا ہے وہ اس نے یہ کام سمال لیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امران خان کے نظریے کے مطابق بدلا ہوا پاکستان انشاءاللہ نظر آئے گا سم آپ کرتے ہیں ایک سال پہلے جب آپ کو اٹھایا گیا تھا ایک بڑی تفصیل میں آپ نے پریسٹ کارنس کی تھی ایک آغاز بھی آپ نے دکھایا تھا اس وقت جو ایک معظم تھا اور ایک سال بعد جو آپ نے دکھایا تھا اس سب کو آپ کیا کہیں گے مقافات عمل جی مقافات عمل ہو گیا اس وقت جو ترجیہ تھی پاکستان تحریکی انصاف کی مرکزی خیادت تھی اب ایک سال کے بعد تحریکی انصاف اور ایک نال مرکرز کو پہچان چکی ہے دیکھیں حکومتوں میں اکثر جو ہے سارے لوگ ایکومنڈیٹ نہیں ہوتے اور اگنور بھی کارکن ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک یہ میں نے کبھی نہیں کہا میں پہلے ناب کھوں لیکن یہ ایک بات ہے جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے اس کا کام ہو نہ ہو وہ کہتا ہے میری حکومت ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت ایک تبدیلی آئی اب میں یہ بات کہکے آپ کو اور اپنے آپ کے تمام ناظرین کو ویورز کو سمجھا دوں گا کہ جو میرا سکسسر تھا جس نے ہماری حکومت گرانے میں رول پلے کیا میں نے اسی کو ووٹ دیا وہ اس لیے کہ ووٹ پی ٹی آئی عمران خان کی امانت تھی تو میں نے اپنا وہ نظریاتی حق پورا کیا اور شاید یہی وہ بات تھی وہ دل سے کیا مجبوری سے نہیں اگر مجبور ہوتا تو پھر میں اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بنیادی اس سے فارغ ہو جاتا ڈی سیٹ رکنیت میں اس کو اسطیفہ دے دیتا سپیکر کو لیکن جب یہ میں نہیں کر پایا تو میں نے اپنا ووٹ اسی پرائم منسٹر کو امیدوار کو دیا جو پارٹی کا امیدوار تھا جو عمران خان کا امیدوار تھا تو یہ وہ ہیں نظریاتی چیزیں اسی لیے میں آج کہتا ہوں کہ وہ منعرف ہو جائیں گے اگر میں نہ دیتا تو میں منعرف ہو گیا تھا تو آپ دیکھیں نا پھر آج صلح ملایا نا اسی لیے کہتا ہوں نا مقافات عمل میں میں کوئی یہ نہیں کہتا مقافات عمل کہ تنویر علیہ صاحب فارغ ہوگے تو میں آگیا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں کھڑا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سر غروب کیا اس کو مقافات عمل میں کہتا ہوں بہت شکریہ جی سابق ذریعہ عزاد کشمیر اور پاکستان تحریک انصاف عزاد کشمیر کے پارٹی صدر سردار عبدالکی امغان نیازی ہے نیونیز سے خصوصی انہیں گلتو کی ان کا یہی کہنا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیا یہی ہے کہ جی امغاند فائم کا نظریہ حوسی کے انطابق یہ اس وقت آنے والا جو ریسٹریکسٹنگ ہیں وہ بھی کریں گے اور عزاد کشمیر کے اندر بھی کنٹینیو رکھیں گے